موسیقی اقوامیم متحدہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گدریز کی امریکہ سے اپین کہا ایرانی جہوری محایدے سے نہ ہو دستبردار وہیں ایران نے کہا جہوری سمجھوتے پر نہیں ہوگی بات کی دمشق جنوبی علاقے حضر الاسواب میں شامی اپاس اور دائش کے جنگجو کے بیچ زبردست جنگ درجنو جنگجو ہلاک وہیں ہومز کے باغیوں نے کیا سرندر چین کے وزیر خارجہ بانگ گی کا شمالی کوریا دورہ کم جونگ سے کی ملاقات کم نے کوریائی جسیرے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا دیا بروسہ امریکی صدر دونال ٹرمپ نے پورن سٹار سٹورمی ڈینیل کو چپ رہنے کے لیے دیئے تھے لاکھوں ڈالر ٹرمپ کے وکیل گیولیانی نے کیا انکشاف اور فیس بک ڈیٹا لیک معاملے میں گھری برطانوی کمپنی کیامبریز انالیٹکا نے کاروبار بند کرنے کا کیا اعلان کمپنی نے دیوالیا پن کی دی درخواست اور چلیے عالمی خبروں میں تفصیل سے آگے بڑھتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گدریس نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کیے گئے جوہری محادث سے دستبردار نہ ہو برطانیہ دورے پر گئے گدریس نے ایک نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر محایدہ باقی نہ رہا تو اس صورت میں جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار پندرہ میں ایران اور چھے عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے محایدے کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے جب تک اس سے بہتر متبادل سامنے نہیں آتا ہے واضح رہے کہ سابق صدر براک اوباما کے دورے میں کیے گئے اس سمجھوتے سے صدر ٹرمپ اتفاق نہیں رکھتے وہ اس سمجھوتے کو ایک طرفہ اور پاگلپن قرار دے چکے ہیں وہ آنے والے ہفتوں میں یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ اس محایدے میں شامل رہیں گے یا نہیں وہی فرانس برٹین اور جرمنی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ موجودہ جوہری سمجھوتا اسے نیوکلئر ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے ادھر ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ دوہزار پندرہ میں ہوئے جوہری سمجھوتے پر نئے سیرے سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے مابون ٹے پانے والے جوہری دیل کی امریکہ مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف پروکسی وارچھیڑ رکھی ہے وہ دوسرے ممالک کے ایران میں کاروبار اور سرمایہ کاری سے روک رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اب یہ فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے کہ وہ اس سمجھوتے میں رکھنا کیا چاہتے ہیں یا وہ اس سمجھوتے میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو بتا دے کہ ٹرمپ بارہ مای سے پہلے فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ ایرانی معاہدے کے ساتھ رہیں گے یا نہیں ایسے انہوں نے صاف اشارے دی ہیں اور پورے موضوع پر تفصیل سے بات چیت کے لئے ہمارے ساتھ فون لائن پر جو چکے ہیں میڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ اخلاق عثمانی صاحب بہت شکریہ بہت استقبال ہے سر آپ کا زی سلام پر شکریہ سر آپ ایرانی جوہری سمجھوتے پر حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اقوا میں متحدہ جنرل سیکرٹی چاہتے ہیں کہ دوبارہ بات چیت ہو لیکن ایران نے یہ صاف کہا ہے کہ نئے سیرے سے کوئی بات چیت ہوگی نہیں اس پر آپ کا کیا رد ہے میلے سر دیکھیں جواز ضریف کا جو بیان آیا ہے اس کی باریکی کو اگر آپ سمجھیں گے تو اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا تو یہ جو مہائدہ ہوا تھا یہ اس کی فارمیٹ میں رہے گا یا پھر یہ نہیں رہے گا یعنی وہ اس میں ترمین کے حق میں نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے جو پوائنٹرز ہیں اس پوائنٹرز میں جو آپ کو معلوم ہوگا کہ برسلس میں کافی لمبی بات چیت کے بعد میں تیہ پایا گیا تھا کہ جو چھ عالمی طاقتیں ہیں ان کو کیا ملے گا ایران کو کیا ملے گا اور اس کے بعد میں یہ پورا جو ڈرافٹ ہے یہ سامنے آیا تھا اور ایران کی عوام نے سڑکوں پر رات کو دو بجے باہر نکل کر اس کا بہت خیر مقدم کیا تھا اب چونکہ جب سے ڈرنالڈ ٹرمپ آئے ہیں جو رائٹ ونگر ہیں اور ریپبلیکن پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہودی لابی کے پیسے سے الیکشن جیت کے آئے ہیں تو وہ ان کے اپنے کچھ ریزرویشنز ہیں حالانکہ اسے امریکہ کی اقتصادیت کو بھی نقصان ہے لیکن ٹرمپ کی سب سے بڑی ضرورت جو مجھے لگتا ہے جن لوگوں کا ان پر دباؤ ہے وہ یہ کہ اس علاقے میں ایران کے کمزور رہنے کا مطلب ہے اسرائیل کا مضبوط رہنا آپ اسرائیل کے مفاد کے لیے وہ اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ایک بہت ضروری بات ہے میں چاہتا ہوں کہ حالانکہ آپ کا خامر میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا دھیان بھی آپ کے سامین کی طرف جائے کہ نورت کوریا اور ساؤت کوریا میں جو معاہدہ ہو گیا ہے اس معاہدے کی وجہ سے امریکہ کو جو ڈیفرنٹ وار زون کریٹ ہو سکتی تھی وہاں سے کافی راحت مل گئی ہے اور آپ دیکھئے کہ اس کا ڈر ختم ہو جی 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 دونوں کوریا پاس آئے ہیں وار زون شفٹ ہونے کا بھی خطرہ ختم ہو گیا ہے بلکل سر بلکل ایران کے خلاف بہت اگریسیو ہیں اور ٹرمپ کے سامنے یہ چیلنج بھی تھا کہ بارہ مئی سے پہلے پہلے وہ کوریا کے بیچ اس طرح کے کسی معاہدے کو کرا دیں تاکہ میڈل اسٹ میں اور ایران کے اوپر چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن سر اگر یوروپین ممالک کے دباؤ میں نئے سیرے سے بات چیت ہوتی ہے تو کیا اس میں کچھ ممکن ہے کیا کیا ہو سکتا ہے معاہدے میں امریکہ کیا تبدیلی چاہتا ہے دیکھیں امریکہ کیا چاہتا ہے یہ تو اس کی تو کوئی وضاعت نہیں ہے اس کو تو کوئی بھی فیلال بتا بھی نہیں پائے گا لیکن جانکار یہ بتاتے ہیں کہ یوروپ بلکل بھی اس میں ترمیم نہیں چاہتا اور یوروپ اس لئے نہیں چاہتا کیونکہ اسے اپنی انرجی سیکیورٹی میں بہت بڑا فائدہ اس سے ملتا ہے میں آپ کو بتا دوں جیسا میں پچھلے کئی دنوں سے آپ سے بات چیت میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ یوروپ کے ملکوں کا اس قرار کی وجہ سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ اسے بارٹر میں تیل مل رہا ہے بارٹر میں تیلنا بہت بڑی بات ہے کہ ان کو پیسے نہیں دینے ہیں انہیں دوائیاں دینی ہیں انہیں کپڑے دینے ہیں انہیں چیزیں دینی ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں تیل لینا ہے اور وہ چیز سے چیز جس کو ہم گوڈ سٹریٹ کہہ سکتے ہیں یعنی چیزوں سے سودا کرنا تو یوروپ کا اس میں سیدھے سیدھے کافی بڑا نقصان ہے اس کی انرجی سیکیورٹی کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ پورے یوروپ میں دس مہینے سردی پڑتی ہے اور اس سردی سے بچنے کے لئے یوروپ کو گیس اور تیل اس کو بہت زیادہ پریزرو کرنا پڑتا ہے امریکہ کے دباؤ میں پورا یوروپ ویسے ہی یہ روس کے ساتھ کشیدگی میں جا چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ میں رشیہ کے ایکس سپائی کو جو زہر دینے کا ایک جو اپنام نیہاد واقعہ سامنے آیا تھا اس کے بعد سے یہ میسیج جا رہا تھا کہ پورا یوروپ رشیہ کے خلاف ہے تو یوروپ ٹرمپ سے ذمہ داری چاہتا ہے کہ آپ روس سے بھی ہماری گیس روکنا چاہتے ہیں روس سے بھی تیل روکنا چاہتے ہیں اور ایران سے بھی تو ہماری انرجی سیکیورٹی کا کیا ہوگا یہ ایک بڑی فکر کا موضوع ہے سر لیکن اگر امریکہ یہ مہادہ توڑ دیتا ہے اگر مان لیا جائے کہ یہ توڑ دیتا ہے اور باقی عالمی طاقتیں اسے برقرار رکھتی ہیں تو اس کا اثر کیا پڑے گا اگر ایسا ہوا تو دیکھیں اس کا اثر جو ہے وہ یوروپ کے لئے بہت سنگین ہو سکتا ہے ایران کو یہ ساری دیکھنے بھی جو دماغی تک ہلنے کی عادت ہے یوروپ کے بازار پہ اس کا فرق کی پڑے گا کہ پھر ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنے پہ وہ سینکشنز لگائے گا تو وہ ساری کمپنیاں وہ ساری انٹیٹی وہ سارے سرمایہ دار جو ایران کے ساتھ یا اس مہائدے کے مطابق کتنا بھی دھندہ کرتے ہیں اگر امریکہ نے ان کو بلیک لسٹ کر دیا تو وہ کی وہ کمپنیاں وہ کی وہ انٹیٹی یا وہ کی وہ شخصیات امریکہ سے کاروبار نہیں کر پائیں گے تو ہر کمپنی کو جو امریکن سینکشنز سے ڈر لگتا ہے وہ دو باتوں کیلئے لگتا ہے کہ اس کے پورے اکنومک سسٹم سے اس کو باہر کر دیا جاتا ہے اور ایک ہی کمپنی پھر دو جگہ کاروبار نہیں کر سکتی پھر امریکہ اس بات پر بھی نظر رکھتا ہے کہ کوئی اس نے اگر شیل کمپنی بنا لی کوئی دوسری چھجم کمپنی بنا لی دوسرے نام سے تو کیا وہ پیسہ ادھر ٹرانس پر ہو گیا ہے تو یہ ایک بڑا مایاجال ہے جس میں کوئی پھاسنا نہیں چاہتا ہے امریکن سینکشنز کے اور پھر کوئی بھی دو ملک اپس میں کاروبار کرنے کے لیے انہیں ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے تو امریکہ ڈالر کے اوپر بھی کافی بندش لگاتا ہے اس کی سپلائی روپ دیتا ہے ٹھیک ہے سر سر وقت اجازت نہیں دی رہا اس لیے آپ کا شکرہ کرنا چاہیں گے بہت بہت شکرہ ہمیں ساتھ جنگنے کے لیے اس تمام بات چیت کے لیے باران برتے خبروں میں آگئے شام کے رازدانی دمشق کے جنوبی علاقے حجر الاسود میں شامی افواز اور دائش کے جنگجوہ کے بیچ زبردست لڑائی چل رہی ہے اور اس جھڑپ میں درجنوں جنگجوہ کے مارے جانے کے طلاح ہے شامی افواز کے بیالیس بریگیڈ نے رپبلکن گارڈز کی مدد سے حضر الاسود کے جنوبی مغربی علاقے الاطاف اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر ریا ہے ذرائع کے مطابق اب اسدی افواز شہر کے جنوبی علاقے میں لگتار آکے بڑھ رہی ہے شامی افواز کے نئے حملے کے بعد دائش کے جنگجو پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے یا مرنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے واضح رہے کہ باغی گروپ شام الٹہری نے سمجھوتے کے بعد شامی افواز نے دائش کے خلاف نیا مہا شروع کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی پورے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا ادھر روس نے امریکہ پر سیز فائر توڑنے کا الزام لگایا ہے جارڈن کے دورے پر گئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یہ کہا کہ شام کے تنف اور رکبان علاقے میں امریکہ نے سیز فائر کا اعلان کر رکھا ہے لیکن ان علاقوں کے باغی جنگجو لگتار اپنی سرگرمیوں کو انجام دی رہی ہیں جارڈن کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں لاوروف نے کہا کہ شام کے سیاسی مسئلے کا حل جنبہ ٹوک کے تحت نکالا جانا چاہیے وہیں جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن السفادی نے کہا کہ جب تک شام کے تمام فریقین کو مذاقرات میں شامل نہیں کیا جاتا تب تک شام بہران کا سیاسی حل نکالنا ممکن نہیں ہے ہم شامی مسئلے کا حل باتچیت کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں جینیوہ کے ریزولوشن بائیس چوون کے تحت اس مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے امریکہ نے اس علاقے میں سیز فائر کا اعلان کر رکھا ہے لیکن ان علاقوں سے دہشتگرد اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اچھا یہ وقت ایک چھوڑے سے بریک کا جلد ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کا استقبال ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کوریائی جزیرے میں امن و استحقام کے لیے سیاسی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اسی سلسلے میں چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے پویانگ یانگ میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس دوران کم نے کہا کہ وہ کوریائی جزیرے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعظم ہیں وہیں وانگ نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کے جوہری اور مسائل تجربے نہ کرنے کے اہم فیصلے سے مضبط تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے وانگ نے کہا کہ چین کوریائی جزیرے میں کشیدگی کو خاتم کرنے اور شمالی کوریا کے معاشی ترقی کی طرف مڑنے اور اس کی سیکیورٹی خدشات کی حمایت کرتا ہے چین کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے ہوئی کم اور جنوبی کوریا کے صدر مونجے ان کی تاریخی میٹنگ کو خوشائن بتایا واضح رہے کہ کم جونگ آن ٹرمب کی ملاقات سے قبل چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی کا یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ چین امریکی شمالی کوریا کے بیچ بات چیت میں مصبت رول نمحانا چاہتا ہے اس سے قبل وانگ نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو سے بھی ملاقات کی اور دو طرف تعلقات پر بات چیت کی وانگ نے نورتھ کوریا اور امریکہ مذاکرات کی کامیابی کی امید جتائی ہے وہی نئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر دونال ٹرمب کی جانب سے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کرنے کی منصوبہ بندی کوریائی جزیرے کی تاریخ بدلنے کی غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے امریکی وزیر خارجہ کا عہدہ سمحلنے کے بعد اپنی تقریر میں پومپیو نے کہا کہ امریکی انتظامیاں شروعاتی مراحل کے طرف بڑھ رہے ہیں جس کے نتیجے کے بارے میں یقینی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا انہوں نے کہا کہ امریکہ ماسی کے غلطیوں کو نہیں دہرائے گا آپ نے امیرل کی طرف پر کچھ بھی کچھ رائے ہیں جس کے نزل میں ڈیوکڈای سلامی بنسا ردد ٹخواهر کے لئے شخص ڈیوکڈای ہم نے شخص بنسا رد کچھ اور اردب کچھ اردب آمنی حسر پر کچھ بھی ایرنیان خودتر correہنگ پوزنے کے فضلیم پوزنے موسیقای پوزنے کچھ بیسی پوزنے اور امریک کے ساتھ جنال ٹرمپ نے اپنے نجی وکیل مائیکل کوہن کو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کی وہ رقم واپس دے دی ہے جو کوہن نے دوہزار سولہ کے صدارتی انتخابات سے پہلے ان کی طرف سے پورن اسٹار سٹورمی دینیل کو چپ رہنے کے لیے دیئے تھے یہ جانکاری دراصل ٹرمپ کے ایک وکیل روڈولف گیولیانی نے دی ہے نیو یورک کے سابق میئر گیولیانی نے حال ہی میں ٹرمپ کی قانونی ٹیم کا حصہ وہ بنے تھے اور انہوں نے ایک امریکی ٹیلی ویزن چینل سے انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا روڈولف کا یہ بیان ٹرمپ کے پچھلے مہینے ائر فورس ون کو دیئے اس بیان سے ایک دم الٹ ہے جس میں انہوں نے اس بات سے صاف انکار کیا تھا کہ ان کے وکیل مائیکل کوہن نے دینیل کو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر دیئے تھے اسٹارمی نے سال دوہزار چھے میں ٹرمپ کے ساتھ افیر کا خلاصہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس معاملے کو دبانے کے لیے ٹرمپ نے اپنے وکیل کے ذریعے انہیں پیسے دیئے تھے موسیقی لی دانیلز apartment $130,000 which is going to turn out to be perfectly legal that money was not campaign money sorry I'm giving you a fact now that you don't know it's not campaign money no campaign finance violation so they funneled it through the law firm funneled it through the law firm and the president repaid it I would like to get one not under Rose I'd want it videotaped not videotaped but audio tapes I want to make sure they don't misrepresenters answers but this is an outrageous miscarriage of justice اور امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی جانچ میں امریکی صدر کا دفع کرنے والے ایک اور سرکردہ وکیل ٹائی گوب بھی اپنے ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئے ہیں وائٹ ہاؤس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے گوب کو ابھی مارچ کے مہینے میں ہی صدر ٹرم کے وکلا کی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا صدر ٹرم کی نمائندہ قانونی ٹیم اس وقت خصوصی تفتیش کار روبرٹ ملر کے ساتھ اس بارے میں باتچیت میں مصروف ہے روسی مداخلت کے معاملے میں امریکی صدر سے پوستاج کی جانی چاہیے یا نہیں امریکی صدر پہلے ہی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی بات سے انکار کرتے رہے ہیں وہی خصوصی وکیل روبرٹ ملر کا یہ کہنا ہے کہ اب تک کی جانچ میں جو شواہد ملے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ دوہزار سولہ کے صدارتی انتخابات میں روس نے مداخلت کی تھی امریکہ کے جورجیا صوبے میں ایک کارگو تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور اس میں سوار سبھی نو لوگوں کے مارے جانے کے تلعہ مل رہی ہے یہ حادثہ جورجیا کے شہر سوانہ کے نزدیک پیش آیا تیاری نے سوانہ کے بینول اقوامی ہوای اڈے سے ریاست اریزونا کے لیے اڑان بھری تھی اس کے چند لمحے بعد ہی نزدیک کے شہرہ پر گر کر یہ تباہ ہو گیا اور پورتو ریکو ائر نیشنل گارڈ کے اس تیارے میں پالٹ کرو کے پانچ جبکی فوج کے چار ملازم سوار تھے اس میں سے کوئی بھی نہیں بچ پایا ہے حکام کا کہنا ہے کہ خودکشمتی سے تیارے کی زد میں شہرہ سے گزرنے والی گاری یا کوئی مکان نہیں آیا امریکی صدر نولال ٹرمپ نے اس واقعے پر شوک جتاتے ہوئے محلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے اور ارمینیا سے خبر جہاں پر سیاسی بہران ختم ہوتا نظر رہا رہا ہے اور برسر اقتدار پارٹی سے مضبط باتچیت کے بعد اب اپوزیشن لیڈر نکول پوشیان نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے واضح ہے کہ پارلمنٹ میں ہوئی ووٹنگ میں اپوزیشن لیڈر نکول پوشیان کے پی ام نہ چلے جانے کے بعد لوگ ایک بار پھر سلکوں پر اتر آئے تھے اور حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیئے گئے تھے دراصل ایک مئی کو ابوڑی وزیر آزم کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی برسر اقتدار ریپبلکن پارٹی نے نکول پوشیان کے خلاف ووٹ کیے اپوزیشن جماعتوں نے اتفاق رائے سے نکول پوشیان کو اپنا لیڈر چنا تھا لیکن وہ اپنے حق میں ووٹنگ کرانے میں ناکام رہے ادھر چدر ارمین ساکیسیان سے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے نکول پوشیان کو باتچیت کے لیے بھی انہوں نے بلائے تھا اور وقت ایک چھوڑے سے بریک کا جلد ہوتے ہیں حاضر بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کا استقبال ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں افریقی ملک مرک کو یعنی کی مراکش کی جانب سے الہیدگی پسند پولیس ساریو فرنٹ کو مدد فراہم کرنے پر ایران سے صفارتی تعلقات ختم کرنے کے بعد روبات کی الجزائر کے ساتھ بھی کشیدگی سامنے آئی ہے اور مراکش حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ الجزائر بھی خفیہ طور پر ایران کے ساتھ مل کر پولیس ساریو فرنٹ کی مدد کر رہا ہے ایک بیان میں مراکشی حکومت نے کہا کہ الجزائر بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو کی ایران اور جزباللہ کرتی چلی آ رہی ہے مراکشی وزارت خاجہ نے کہا ہے کہ کافی چھانبین کے بعد یہ بات صاف ہوئی ہے کہ پولیس ساریو فرنٹ کو حضباللہ کے طرف سے الجزائر کی سرزمین پر اسکری تربیت فراہم کی جاتی ہے اور سفارتی طور پر الجزائر اس اقدام کا ذمہ دار ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس ساریو فرنٹ ایک سیاسی تنظیم ہے جو مراکش کے سہرائی علاقے میں حکومت کے خلاف گوریلا جنگ چھے رکھے ہیں لبنان میں چھے مائی کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالے جائیں گے اس کے لیے تشہیری مہم زوروں پر ہے اس بار ریکارڈ خواتین امیدوار کے طور پر انتخابی میدان میں ہے ایک سوٹھائیس رکنے والی پارلمنٹ کے لیے اس بار چھاسی خواتین امیدوار اپنی قسمت آزمار رہی ہیں پچھلی بار دوہزار نو میں ہوئے انتخابات میں صرف بارہ امیدوار ہی خواتین تھی سیاسی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے یہ اقدام ضروری ہے اس سے نہ صرف خواتین کی سیاست میں شراکت داری بڑھے گی بلکہ پولیٹکس میں اقربہ پروری اور پیسو کا کھیل بھی ختم ہوگا واضح ہے کہ مشرق وسطہ میں لبنان کو کافی پروگریسف مانا جاتا ہے لیکن اب تک یہاں کی سیاست میں خواتین کی حصہ داری بہت کم تھی ادھر افغانستان میں بھی انتخابات کے لیے شناختی کارڈ بن رہے ہیں افغان صدر اشرف غنی نے عام شہریوں کو نئے الیکٹرونک شناختی کارڈ جاری کرنے کے عمل کا افتتح کیا تاخیر سے متعروف کرائے گئے اس نظام کو ای تجکرہ کا نام دیا گیا ہے اور ان کارڈ کے ذریعے عوامی سطح پر انتظامی امور میں بہتری لانے اور آبادی سے متعلق ڈیٹا جمع کرنے میں مدد ملے گی اس موقع پر اشرف غنی کا الیکٹرونک شناختی کارڈ بھی ان کے حوالے کیا گیا ہے شہریوں کے نئے الیکٹرونک شناختی کارڈ کے عجرہ کی اس مہم پر خود غنی حکومت کے اندر سے بھی تنقید کی جاری ہے اس منصوبے کی وجہ سے ملک میں نسلی بنیادوں پر ریاست سے متعلق اختلافات شدید طور پر ہو گئے ہیں ایدھر فیس بک ڈیٹا لیک ماملے میں گھری الیکٹرونک ڈیٹا کا تجزیہ کرنے والی برطانوی کمپنی نے اپنا کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے کمپنی نے دیوالیا پن کی درخواست بھی دی ہے کمپنی نے اپنے دیوالیا پن کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس کے سارفین مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں اور قانونی تنازات میں اس کی نمائندگی کرنے والے وکلا کے معافضے بہت زیادہ ہیں فیس بک کی انتظامیہ نے حال ہی میں اعتراف کیا تھا کہ اس کمپنی نے غیر قانونی طور پر قریب 87 ملین سارفین کے نیجی ڈیٹا چھوڑی کر کے اس کا غلط استعمال کیا تھا واضح رہے کہ کیمبریز اینالیٹکا پر امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں کے انتخابی مہم کو متاثر کرنے کا الزام لگ چکا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی شوشل نیٹورکنگ سائٹ فیس بک جلدی اپنے سارفین کے لیے ڈیٹنگ اور پارٹنر کی تلاش میں ان کی مدد بھی کرے گی جہاں شوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ پر ڈیٹنگ کا تجربہ بھی ملے گا فیس بک کے چیف ایگزیکٹیف مارک زکربرگ نے اس نئے فیچر کا اعلان کیا ہے مارک زکربرگ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا دگج لوگوں کو رومانٹک ریلیشنشپ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے فیس بک ایک ڈیٹنگ سروس لانے جا رہا ہے جو لوگوں کو رومانس کرنے میں مددگار ثابت ہوگا we are announcing a new set of features coming soon around dating now this is gonna be for building real long term relationships not just hookups ذرا سمجھئے کہ یہ سب کیسے ہوگا نئے فیچر کے تہت فیس بک یوزرز اپنا ایک ڈیٹنگ پروفائل بنا پائیں گے یہ پروفائل صرف ان لوگوں کو دکھائی دے گا جنہوں نے dating profile بنا رکھا ہوگا لوگ اپنے پہلے نام سے dating profile بنا پائیں گے اور یہ profile news feed میں بھی نہیں دکھائی دے گا یوزر کو dating home میں entry کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے profile پر دیے گئے heart icon پر click کرنا ہوگا یہاں پہنچنے کے بعد یوزر ایک dating profile بنا پائے گا فیس بک پر آپ کے وہ دوست اس profile کو نہیں دیکھ پائیں گے جن کا dating profile ہوگا صرف وہی profile دیکھ پائیں گے اس کے بعد آپ کو اپنے آسپاس کے گروپ اور event کو سرچ کرنا ہوگا event میں آنے جانے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے profile کو ساجہ کرنا ہوگا اور یہ دیکھ پائیں گے کہ کون کون لوگ event میں جا رہے ہیں مارک زکربرٹ نے کہا کہ فیس بک پر 20 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود کو سنگل کے روپ میں لسٹ کرا رکھا ہے اور چلیے اسے کے ساتھ والڈ نیوز میں آج کے لیے بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے زی سلام کے ساتھ کیونکہ یہ ہے اردو خبروں کا نمبر بن چاہتے ہیں موسیقی